ملک مختلف علاقوں میں جرائے معارض کے خلاف ہونے والے احتجاج کی خبر لیتے ہیں اس ریپورٹ میں پولیس کا فرض عوام کی جان و مال کی حفاظت ہے لیکن جیک اپ آباد تھانے تھل کے ایسے چو محمد عاصف نے پولیس اہلکار منظور مکسی کے ساتھ مل کر ایک مزدور کو مار ڈالا دونوں اہلکاروں نے منظور کو گرفتار کر کے تھانے لے جانے کے بجائے اپنے گھر لے گئے تھے واقعے کے خلاف لوگوں نے تھانے کا گھراو کر لیا اور احتجاج ان بزار بند کر دیے لوگوں کے شدید احتجاج پر عالی افسر ٹھل پہنچے لیکن قاتل پولیس اہلکار فرار ہو گئے دوسری طرف راولپنڈی کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے کانسٹیبل پر فائرنگ کر دی جس سے تھانہ نیو ٹاؤن میں تائینات کانسٹیبل دل نواز جان بھاک ہو گیا فارداد کے بعد ملزم سکاری اسلحہ بھی ساتھ لے گئے ادھر ہیدراباد میں ڈکیٹی کے دوران قتل ہونے والے تاجر کے ملزم گرفتار نہ کرنے پر لواہکی نے احتجاج کیا مظاہرین نے آٹو بانڈ روڈ ڈائیٹ جلا کر بلوک کر دی جس پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور احتجاج ختم کرایا ایسا ہی احتجاج لہور میں بھی ہوا جہاں ڈکیٹی کے دوران دکاندار کی حلاقت پر تاجر نے احتجاجن دو گھنٹے مین کنال روڈ بلوک کیے رکھی جبکہ کوٹا کے علاقے رحمت کالونی میں شہری کی فائرنگ سے ڈاکو حلاق ہو گیا